بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مسٹر ہربر چینل میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج دارچینی اور خوشک ادرک سے جس کو سونٹ کہتے ہیں اس کی مدد سے ایک ایسا زبردست نسخہ بتاؤں گا کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو مزہ نہیں آرہا آپ صحیح طریقے سے ٹائم نہیں لگا پا رہے یا بی بی کو صحیح طریقے سے مطمئن نہیں تو مسٹر ہربر کا بتایا ہوا یہ نقصہ استعمال کریں بہت زبردست نسخہ ہے اس کے اندر ایک چیز اور شامل ہوتی ہے وہ میں آپ کو آگے جات کر بتاؤں گا اور میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو مسٹر ہربر کا نمبر چاہیے اگر آپ کو مسٹر ہربر کا نمبر چاہیے آپ پرسنل بور پر خود بات کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ جواب دیں کہ آپ کو نمبر چاہیے یا نہیں چاہیے تو چلیے ویڈیو کو آغاز کر لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ مسٹر ہربر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اس مسکے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حون دستہ لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے دارچینی لے لینا ہے تھوڑی سی اور یہ جو ہے اس کو سونٹ کا آجاتا ہے اور ڈرائی جنجر انگلیش میں کہتے ہیں سونٹ خوشک ادرک ہے یہ اس کا آپ نے اتنا سا ایک ٹکڑا لینا ہے زیادہ نہیں لینا اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے لونگ آپ نے تین سے چار عدد بڑی لونگ اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے کوٹ لینا ہے اس کا بلکل ان تمام چیزوں کو بلکل سفوف بنا لیں بلکل مکس ہو جائیں ایک دوسرے کے اندر جی دوستو ہم نے اس کو بلکل سفوف کی طرح کر لیا ہے بلکل باری اس کو ہم ایک باؤل میں شفٹ کر دیں گے اس طریقے سے جس طرح میں بنا رہا ہوں اسی طریقے آپ نے بنانا ہے اور مقدار کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے اس کے اندر آخر میں جو چیز ہم نے شامل کرنی ہے وہ ہے شید آپ کوئی بھی شید لے سکتے ہیں چھوٹی مکھی کا ہو تو بہت اچھا ہے ہم نے اس کے اندر شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے شاید کے اندر اس سفوف کو مکس کرنا ہے یہ تو جی دوستو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا شاید کے اندر یہ مکس ہو چکی ہے تو اب میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتا چلوں ٹائم بتاتا چلوں کتنا رسا آپ نے استعمال کرنی ہے اور اس کے فوائد بتاتا چلوں سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ رات کو تقریباً سونے سے گھنٹہ ایک پہلے آپ نے ایک چمچ اس کی کھا لینی ہے اوپر سے چائیں تو نیم کرم دودھ پی لیں یا پانی پی لیں ٹھیک ہے یہ پی لینی ہے کام سے کام آپ نے پندرہ دن اس کا لگتار استعمال کرنا ہے اس کے فوائد میں دوسری طاقت بڑھائے گا اور 20 سے 25 منٹ اگر جن بندوں کی ٹائمنگ کام ہے ایک مرتبہ کرتے ہیں اور دوسری بار کرنی پاتے ٹائمنگ ان کی کم ہوگی ہے تو ٹائمنگ 20 سے 25 منٹ یہ بڑھا دے گا بہت زبردہ سنسخہ آپ کی خدمت پیش کر دیا ہے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جیسا کہ میں نے ویڈیو کی شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ کو مسٹر ہربل کا نمبر چاہیے تو اس ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں آپ نے زیادہ سے زیادہ کمنٹ کرنے ہیں اور لائک کرنے ہیں انشاءاللہ آپ کو جلدی ہی مسٹر ہربل کا نمبر فرام کر دیا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے دوست ایب آپ کے ساتھ شیئر کریں میں آپ سے ملتا ہوں کال اس سے بھی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ